بسم اللہ الرحمن الرحیم محراج میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جیسا کہ سورہ نجم میں ہم نے آپ کو اس لئے بلایا ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں کو دکھائیں در حقیقت یہ ایک عجیب سٹرینج اور ایکسٹینٹری جو ہے بالکل ایک سینٹری ہے عجیب و وریب سفر ہے یہ اس طریقے کا سفر کسی انسان نے کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی اتنی تیز رفتار سواری کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور نہ آج تک اتنی تیز رفتار سواری بنی ہے سائنس کی اتنی کرپٹی اور ڈیولپن کے بعد اس ایک سفر میں دو سفر ہے ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے یہ ایک سفر میں دو سفر ہے پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَحْجِدِ الْحَرَامِ الْمَحْجِدِ الْاَقْصَى مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ زمین سے زمین کا سفر ہے اور پھر آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے جو سفر آسمان کا ہے وہ آسمان سے زمین کا سفر ہے اور اس کو میراج کہتے ہیں زمین سے زمین کا جو سفر ہے اسے اس طرح کہتے ہیں اور زمین سے آسمان کا جو سفر ہے اس کو میراج کہتے ہیں اس ایک سفر میں دو سفر ہیں مجازن اس پورے سفر کو میراج کہتے ہیں آپ کی یہ جو میراج ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے کی جسمانی صحیح یہ ہے کہ میراج جسمانی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب میراج جسمانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں مثلا سبحانہ یہ سبحانہ کا لفظ تاجب کیلئے آتا ہے کسی غیر معمولی واقعے کو بیان کرنے کیلئے آتا ہے تو اگر یہ خواب میں میراج ہوئی ہے تو لفظ سبحانہ لانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ خواب کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جسمانی ہوئی ہے اسی وجہ سے لفظ تاجب سبحانہ لائے گیا دوسرے اسرا اس نے سیر کرایا سیر بدن اور روح دونوں کے مرقب کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے روح کو سیر کرایا ایسا نہیں بولا جاتا اسی طرح بے عبد ہی اپنے بندے کو اپنے بندے کو تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا روح اور بدن کے مرقب کا نام بندہ ہے تو یہ لفظ عبد بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو میراج جسمانی ہوئی ہے اور یہ جو زمین سے زمین کا سفر ہے اگر یہ خواب کی حالت ہوتی تو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سے وہاں تک اس لئے کہ خواب میں تو آپ نے کہیں بھی جا سکتا ہے گویا آپ کے میراج جسمانی کے اوپر ابن حضم نے جو اجمع نقل کیا ہے وہ بلکل درست ہے ابن حضم نے کہا کہ آپ کے میراج جسمانی کے اوپر اجمع ہے کسی کے اختلاف نہیں اجمع ہے اس کے اوپر یہ میراج کب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت سے ایک سال پہلے ہجرت سے ایک سال پہلے یہ میراج کا واقعہ رونما ہوا رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر تہکڑا دیا گیا جبکہ خالی مکہ سے بیت المقدس کا سفر ایک ہزار میل ہے اور ایک مائل ون پوائنٹ سکس اگر مانا جائے تو اس اعتبار سے تقریبا ایک ہزار چھے سو بارہ کلو میٹر ہو جائے خالی دمین سے زمین کا سفر جو چالیس راتوں کا سفر ہے رات کے ایک حصے میں کرا کیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بوراک کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری کا سائنس کا تصور بھی نہیں کس بنانا کبونتی بات اور ہمارے نبی کو اسی عجیب وغری سواری کے اوپر میراج کرائی گی موسیقی